کسی سیانے نے صحیح کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر لگاتار پیسوں کی عام دورفت قائم رہے اور آپ لگاتار کسی جگہ سے پیسہ کماتے رہے تو سب سے بہترین علاقہ یا سب سے بہترین دھندہ وہ ہے جس میں مذہب انوالف ہو پیارے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مختلف درباروں کے باہر بڑے بڑے باکسز لگا دیا جاتے ہیں جن میں لوگ آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں مان کر ان کے اندر پیسہ ڈال کر چلے جاتے ہیں اور یہ سارا کیا سارا جو پیسہ ہے یہ دربار پر بیٹھے مجاور جسے خلیفہ کہا جاتا ہے اس کی شان و شوقت اس کے گھر کے اخراجات اس کے نوکر چاکر اس کی پرادو اس کی مرسیڈیز اور اس کے بچوں کی پڑھائی کے اخراجات پر خرچ ہوتا ہے ساتھی ذات کچھ پیسہ اپنے خادمین کو بھی دے دیا جاتا ہے تاکہ میاں صاحب جو کہ دربار پر تشریف فرما ہے ان کا دور دورہ قائم رہے زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا دربار جس کی عزت اور احترام ہر جگہ پر کی جاتی ہے یہاں پر ٹھیک ٹھاک پیسہ اتنے بڑے کونے کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ یقین مانی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کونہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے تو کوئی بھی اس میں مزائقہ نہیں ہوگا یہ بات غلط بلکل نہیں ہوگی اجمیر شریف کی یہ دیگ ہے جس کے اندر اتنا سارا پیسہ ڈالا جاتا ہے دوستو کوئی بھی ایسا زی شعور انسان جو کہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر وہ کومنٹ سیکشن میں یہ بتانا چاہے کہ کیا یہ پیسہ ڈالنا درست ہے یا غلط ہے یا اگر درست ہے تو اس کی کیا وجہ ہے غلط ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا آپ کس طریقے سے صدباب کر سکتے ہیں تو ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھئے اور کومنٹ سیکشن میں اندازے کے طور پر بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دیکھ کے اندر کتنے پیسے پڑے ہیں وہ لوگ جنہیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ پیسے کس ٹائپ کے ہیں انہوں میں بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ بھارت کی ویڈیو ہے اس لیے وہاں پر یہ جو پیسے گرے ہوئے ہیں یہ بھارتی کرنسی کے ہیں اس میں کچھ ڈالرز بھی آپ کو نظر آئیں گے ریال بھی نظر آئیں گے اور یوروز بھی نظر آئیں گے تو کلیکٹیولی یہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ تقریباً پچاس کرونڈ روپے تک کا اماؤنٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ